موسیقی بدھ سترہ اپریل سال دوزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں کوئٹا پریس کلپ کے سامنے وائز فور بلوچ میسنگ پرسنز کی احتجاج جاری ہے جبکہ احتجاجی کیمپ کو 3560 دن مکمل ہو گئے احتجاجی کیمپ میں موجود جبری طور پر لاپتہ عبدالحی کرد کی بہن نے کہا کہ شدید بارش میں اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ آئی ہوں موسم کی خرابی کے باعث احتجاجی کیمپ گر گئی تھی لیکن پھر بھی ہم نے ماما قدیر بلوچ کی سربرائی میں اپنا احتجاج جاری رکھا عبدالحی کرد گیارہ مئنے سے جبری طور پر لاپتہ ہے ان کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں مل سکی ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے عبدالحی کرد کی ہمشیرہ نے اندیا دیا کہ اگر میرے بھائی کو منظر عام پر نہیں لایا گیا تو احتجاجاً سخت اقدام اٹھانے پر مجبور ہوں گی لہٰذا میں بلوچستان کی حکومت سمیت دیگر اقام سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے بھائی کو بازیاب کیا جائے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بلوچ نسل کشی کو اپنے بکا اور بالا دستی کا آخری چارہ خیال کر رہی ہے جس کا مظاہرہ بلوچ گدانوں دیاتوں اور شہروں میں آئے روز فوجی کاروائیوں اور بلوچ خواتینوں بچوں سمیت ار عمر اور ار شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنا کر کیا جا رہا ہے اس صفاقیت کا بدترین مظاہرہ سیاسی کارکنان طلبہ نوجوانوں صحافیوں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنان سمیت دیگر کی اغوانوں مغرفتاریوں اور گمشدگیوں کے بعد تشدد زدہ لاشوں کی ویرانوں سے انسانیت سوز علمیوں کی صورت میں بھی آ رہی ہے اس صفاقیت کا بدترین مظاہرہ سیاسی کارکنان طلبہ نوجوانوں صحافیوں اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنان سمیت دیگر کی اغوانوں مغرفتاریوں اور گمشدگیوں کے بعد تشدد زدہ لاشوں کی ویرانوں سے انسانیت سوز علمیوں کی صورت میں بھی سامنے آ رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ مئینوں میں کئی افراد لا پتہ کیے گئے ان تمام افراد کو معورہ قانون حراست میں لے کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ سلسلہ تحال جاری ہے پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کی یہ صفاقیت کئی سوالوں کو جنم دے رہی ہے پاکستان ریڈ انڈین یا قدیم آسٹریلوی باشندوں کی طرح بلوچوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے یا صفیہ استی سے مٹانے کی خواہش مند ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے دوپیر کے وقت ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیر کو میں پاتر کے مقام پر پاکستانی آرمی کے کافلے کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا سرباز بلوچ نے کہا کہ سملے کے نتیجے میں ایک آفیسر سمیت چار اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے جبکہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ تنظیم کی کھاروائیاں آزاد و خود مختار بلوچ ریاست کے قیام تک جاری رہیں گی لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے کہا کہ ہمارے سرمچاروں نے منگل کے شام خوزدار میں زیدی روڈ پر ایف سی کی گاڑیوں پر خودکار اتیاروں سے حملہ کیا ترجمان کا کہنا تھا کہ عملے میں قابض ایف سی کے دو اہلکار علاق اور کئی زخمی ہو گئے عملے کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے اور ہماری اس طرح کی کاروائیاں بلوچستان کی مکمل آزادی تک جاری رہیں گے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ بیان میں کہا کہ گزشتہ رات نو بجے کے وقت ہمارے سرمچاروں نے پاکستانی فورسز پر اس وقت حملہ کیا جب پاکستانی فورسز متنازہ اور غیر فطری بارڈر پر بھارے لگانے کے عمل میں تیزی سے سرگرم تھے انہوں نے کہا کہ سرمچاروں نے پنچگور میں پروم کے علاقے بسط کنڈک میں پاکستانی فورسز کے چیک پوس پر دو اطراف سے بی ایم بارہ اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا بی ایم بارہ کے لگنے سے کابس فورسز کے خیموں میں آگ بڑک اٹھی جبکہ چوکی پہ موجود بلڈوزر اور ٹرکوں کو سرمچاروں نے راکٹ سے نشانہ بنایا ترجمان نے کہا کہ اس حملے میں کابس فورسز کو جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے حملے پاکستان کے غیر فطری کینچے ہوئے بارڈروں اور اندرونے بلوچستان میں کابس فورسز پر بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ رکن قومی اسمبلی سردار اخترجان مینگل نے کہا ہے کہ جام حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے آٹھ ماہ کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے جام حکومت کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد لانا ہمارا جمہوری حق ہے ہم نہ کسی کے کہنے پر حکومت کو اٹھائیں گے نہ کسی کے کہنے پر حکومت بنائیں گے عید قربان سے پہلے پہلے صوبائی حکومت قربان ہو جائے گی بی اے پی کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ ایک ماہ میں پارٹی بنی اور انہیں ایک ماہ میں حکومت دے دی گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ارے کسی نہ کسی کی ٹانکیچ رہے ہیں جب تک چروہہ کے پلس لاتی ہے یہ بیر بکڑیاں گائیں سب اکھٹے ہوں گے سردار اخترجان مہنگل نے کہا کہ بلوچستان حکومت نے کچھ کیا ہو تو اس کی کامیابیوں کے گنگائیں سات ماہ میں بے روزگاری آمن آمان پینے کے صاف بانی کی فرامی صحت کی سہولیت تعلیم جیسے بنیادی مسائل صوبے بھر میں جون کے تو ہیں صوبائی حکومت نے کوئی دلچسپی نہیں لی صوبائی حکومت کچھ کرنے کے لائق نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر احتساب سپکا ہونا چاہیے نہ کسی ایک شخص یا کسی پارٹی کا بلوچستان سے تین سو تیرہ میسنگ پرسن بازیاب ہوئے ہیں اور اسی دوران چار سو پچیس افراد غائب ہو گئے ہیں جب تک بلوچستان کے ہر گھر سے خواتین کی چیخ و پکار ختم نہ ہوگی تب تک میں میسنگ پرسن کے متعلق متمہن نہیں اٹھاروی ترمیم اگر ختم کیا گیا تو بہت سے خطرناک نتائج سامنے آئیں گے کوئٹا کو دہشتگردی سے محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا سیکیور کمیونکیشن سنگاپور نے منصوبہ کے ڈیزائن کو حتمی شکل دے کر حکومت بلوچستان کو جمع کروا دیا ذرائع کے مطابق کوئٹا میں کئی سالوں سے جاری دہشتگردی کے خاتمے اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے اور کوئٹا کو دہشتگردی سے محفوظ بنانے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے اس منصوبے کے پہلے مرلے کا آغاز ائرپورٹ روڈ کوئٹا سے شروع ہو گیا ہے یہ منصوبہ دوہزار بیس تک مکمل کر لیا جائے گا اور سیکیور کمیونکیشن سنگاپور نے منصوبے کے ڈیزائن کو حتمی شکل دے کر حکومت بلوچستان کو جمع کروا دیا بلوچستان کے دارل حکومت کوئٹا میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جانبھاک اور ایک زخمی ہو گیا فائرنگ کا واقعہ کوئٹا کے علاقے عالموں چوک پر پیش آیا جہاں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سردار والی محمد حسنی نامی شخص کو قتل کر دیا جبکہ شفیق نامی شخص زخمی ہو گیا فائرنگ کی وجوہات تحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں بلوچستان کے زلہ مستونگ میں ٹریفک حادثے میں جانبھاک افراد کی تعداد چودہ تک پہنچ گئی ہے جانبھاک افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا مستونگ ٹریفک حادثے میں جانبھاک افراد کی لاشیں آج ہب ایدی پہنچائی جائیں گی جس کے بعد میتوں کو کراچی منتقل کیا جائے گا مرنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا ترجمان ایدی کا کہنا ہے کہ جانبھاک ہونے والوں کی لاشیں صبح سات وجہ کے بعد سورہ اب گوٹ ایدی سردخانے پہنچائی جائیں گی جانبھاک افراد کی میتیں حسل و کفن کے بعد ورسہ کے حوالے کی جائیں گی واضح رہے کہ منگل کے روز بلوچستان کے علاقے مستونگ میں بارش کے باعث پسلن سے کراچی سیکویٹا جانے والی ویگن ٹرک سے ٹکرا گئی تھی ہندو ناک حادثے میں چار بچوں سمیت چودہ افراد جانبھاک جبکہ پندرہ زخمی ہوئے جانبھاک ہونے والے تمام افراد اپنے رشتہ دار کے جنازے پر جا رہے تھے بلوچستان میں بارشوں کے سبب ٹریفک سمیت مختلفات ساتھ میں مزید سترہ افراد جانبھاک چھہالی زخمی ہو گئے ہیں چار روز میں مرنے والے افراد کی تعداد انتیس ہو گئی دریاؤں ندی نالوں میں تغیانی اور سہلاب سے فاستی بندات کچھے مکانات منادم ہو گئے رابطہ سڑکیں پانی میں بے گئیں بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی زلا مستنگ میں لک پاس کے مقام پر روڈ پر پسلن کے باعث کراچی سے کوئٹہ آنے والی ویگن ٹرک سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں چار بچوں دو خواتین سمیت گیارہ مسافر جانبھاک اور اٹھارہ زخمی ہو گئے زلا بولان زوب بارکان خوزدار قلعہ سیف اللہ چاغی لس بیلہ میں بھی خاتون اور دو بچوں سمیت چے افراد جانبھاک اور اٹھائی زخمی ہو گئے چار روز میں بارشوں سے مرنے والے افراد کی تعداد انتیس تک پہنچ گئی جبکہ پچھتر افراد زخمی ہوئے بارشوں سے گوادر سبی پشین دھکی ہرنائی کولو زیارت سمیت گئی ازلا کے دریاں اندینالوں میں تغیانیوں سیلاب کے سبب بیشتر دیاد زہرے آپ آگئے افاستی بندات کھڑی فصلات کچھے مکانات رابطہ سڑکوں اور بجلی کے کمبوں کو نقصان پہنچا جبکہ لینڈ سلائڈنگ سے ہرنائی کوئٹا قومی شعرہ بند ہو گئی شہری محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں کوئٹا میں بارشوں کے سبب کئی علاقوں کی سیورج لائنے برساتی نالے اُبھل پڑے سڑکیں تالاپ میں تبدیل ہو گئیں محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے پی ڈی ایم اے اکام کے مطابق نقصانات کی تفصیل اکٹھی کی جا رہی ہے جبکہ بحالی کا عمل جاری ہے شہری غیر ضروری سفر اور کچھے مکانات میں ریائش سے گریز کریں پاکستان کی پارلیمان اور پشتون تحفظ مومنٹ کے درمیان پہلا بازابتہ رابطہ ہوا ہے جس میں پی ٹی ایم کے منظور پشتین نے سینٹ کی خصوصی کمیٹی برائے قومی امانگی اور یک جہتی کے اجلاس میں شرکت کی اور سینٹ کے ارکان کو اپنے موقف سے آگاہ کیا خصوصی کمیٹی نے تجویز دی کہ سینٹ کی کمیٹی سے محصر رابطہ کاری کے لیے پی ٹی ایم اپنا فوکل پر سن مقرر کرے اور اپنے مطالبات کی فیرست تحریری شکل میں کمیٹی کے سامنے پیش کرے تاکہ ان کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد رپورٹ مرتب کی جا سکے اس اجلاس کی صدارت کمیٹی کے کنوینئر بیرسٹر محمد علی صیف نے کی جبکہ دیگر ارکان میں سینٹر ڈاکٹر جانزیب جمالدینی ستارہ آیاس مشاہد حسین سید سجاد حسین توری نصیب اللہ بازی ہدایت اللہ دلاور خان فدا محمد خان سردار شفیق ترین سمینہ سعید خانزادہ خان پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے کمیٹی کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ لاپت آفرات بازیابی بارودی سرنگوں کو ہٹانے اور ایک حقائق مسالیتی کمیشن تشکیل دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ ان علاقوں کے عوام کا اعتماد بحال ہو سکے منظور پشتین نے کہا کہ سینٹ کے کمیٹی پر پورا اعتماد ہے اور کمیٹی کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے مطالبات واضح ہیں اور ان کا حل انتیائی ضروری ہے سینٹ میڈیا ڈائریکٹ ریٹ کے مطابق کمیٹی عراقین نے پی ٹی ایم کے ان مطالبات کو جائز قرار دیا اور کہا کہ ان مسائل کا دیر پہ حل نکالنا انتیائی لازمی ہے پاکستان میں صحافی کے خلاف سائبر دہشتگردی کے مقدمے پر عالمی ادارے کی تنقید میڈیا نگرانی کے عالمی ادارے ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز نے پاکستانی صحافیوں کو خوف زدہ کرنے کی کوششوں پر تنقید کی اور کہا کہ ریاستی اداروں پر تنقید کرنے والے صحافیوں پر سائبر دہشتگردی کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ دنیا نیوز سے وابستہ صحافی جو برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی اور جرمن نشریاتی ادارے ڈویچے ویلے سے وابستہ رہ چکے ہیں برکی جرائم کے قانون اور کرمنل کوٹ کی دفعات کے تحت الزامات کا سامنا کر رہے ہیں ان الزامات میں پاکستان کے قابل احترامداروں کے خلاف ہتک آمیز ریمارکس اور سائبر دہشتگردی شامل ہیں اور عالمی تنظیم نے کراچی کی عدالت سے مطالبہ کیا کہ ان الزامات کو مسترد کیا جائے اس بارے میں آر ایس ایف ایشیا پیسیفک ڈیس کے سربراہ ڈینیل بیسٹارڈ نے کہا کہ پاکستانی حکام مقصوص اداروں پر تنقید کی جررت کرنے والے صحافیوں کو خاموش کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر قانون کا استعمال کر رہے ہیں ایرانی قانون ساز اداروں نے مشرقی وسطہ میں امریکی فورسز کو دہشتگرد کا راج دینے کے لیے بل کو باری اکسریت سے منظور کر لیا ایران کے سرکاری ٹی وی نے ریپورٹ کیا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کے بعد ایران کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا وزیر دفاع جنرل آمر حتامی کی جانب سے بل پیش کیا گیا جس میں امریکی فورسز کی جانب سے دہشتگردی کی کاروائی کے جواب میں حکومت کو اقدام اٹھانے کا اختیار دیا گیا اس میں مطالبہ کیا گیا کہ انتظامیہ قانونی سیاسی اور صفارت اقدام کا استعمال کرتے ہوئے وضاحت کے بغیر امریکی اقدام کو بے اثر کرے ہاں اعتامی کی جانب سے قانون سازوں کو بتایا گیا کہ امریکی اقدام کا مقصد ایرانی اثر و رسوق کو ناکام بنانا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی طویل مدتی پابندیاں غیر محصر ہو چکی ہیں دوران بحث کچھ سخت مخالف قانون سازوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ پوری امریکی فوج اور سیکیورٹی فورسز کو دہشتگردوں کی فیرس میں ڈال دیا جائے ٹی وی رپورٹ میں کہا گیا کہ دو سو نوے عراقین کے چیمبر میں سیشن کے دوران موجود دو سو سات عراقین میں سے دو سو چار نے بالکو منظور کیا دو قانون سازوں نے مخالفت جبکہ ایک نے ووٹ دینے سے اجتناب کیا سودان میں بغاوت کے بعد خلیجی ریاستوں کے رابطے متحدہ عرب امارات کے ولی اہد محمد بن زید نے سعودی عرب کا دورہ کیا جس کے دوران انہوں نے سعودی قیادت کے ساتھ خطے کی صورتحال پر بات چیت کی ہے سعودی عرب کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق شہزادہ محمد بن زید نے منگل کو اپنے دورے کے دوران شاہ سلمان اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقاتوں میں خطے میں آنے والی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا امارات کے ولی اہد نے یہ دورہ ایسے وقت کیا جب سودان میں تیس سال سے برسر اقتدار عمر البشیر کے خلاف کامیاب فوجی اگاوت کے بعد عرب دنیا کی بادشاہتیں تشویش کا شکار ہیں سودان کی فوجی جنتہ نے صدر عمر البشیر کے خلاف کئی ماہ سے جاری حوامی احتجاجی تحریک کے بعد گزشتہ افتہ انہیں ان کے عودے سے برطرف کر دیا تھا آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی